بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نازوکام آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میرے آگے یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدی اس ویڈیو کے اندر ترکی سے شام سے اور عراق سے کچھ بڑی اور تازہ خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں نازوکام ترکی پر قدرت مہربان ہے ترکی پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کی بارش کا سلسلہ جاری ہے ترکی کے اندرے بڑے بڑے زخائر دریافت ہو رہے ہیں سونے کے زخائر دریافت ہو چکے ہیں ترکی کے اندر گیس کے قدرتی گیس کے زخائر دریافت ہو چکے ہیں اور اب بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ ترکی کے اندر پیٹول کے زخائر بھی دریافت ہونے لگے ہیں اس حوالے سے نازوکام ایک تازہ روپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ ترکی کے اندر صوبہ مردین ہے جہاں پر بتیسو کلومیٹر دور غنیزت غالباً ایک علاقے کا نام ہے یہاں پر پیٹول کے کونوں سے بقائدہ بڑے بڑے زخائر پیٹول کے دریافت ہوئے ہیں اس حوالے سے ترکی کے ذرائع ابلاغ پر روپورٹ نشر ہو رہی ہیں کہ جس علاقے سے پیٹول نکلنا شروع ہوئے ہیں یہ وہ علاقے ہے جو شام سے ملہکہ ترکی کا سرحدی علاقے ہے جہاں پر کونوں کی کھدائی کی گئی تھی اس میں کونے نمبر ون کے اندر بھاری مقدار میں پیٹول دریافت ہوئے ہیں جو آنے والے دنوں میں ترکی کی توانائی کی ضروریات ہیں ان کو پورا کر سکے گا اور اسی طرح سے اگر مزید کونوں کے اندر سے پیٹول کے زخائر دریافت ہوئے تو پھر ترکی دنیا کو پیٹول بھی فروخت کرنے لگ جائے گا لازمی کامیتا سامنے آ رہی ہیں کہ ترکی کے اندر بڑے بڑے علاقوں کے اندر اور دور دراز مقامات کے اندر مادنیات کی تلاش کا سلسلہ وسیع کر دیا گیا ہے اس کے لیے بڑے بڑے پروجیکٹ بھی لگائے گئے ہیں تو یہ بردوان کی حکومت چاہتی ہے کہ ترکی کے اندر جتنے زخائر ہیں مادنیات کے ان کو تلاش کر کے جو ترکی کی عوام ہیں اور جو مسلمان ہیں ان کی فلاح و بہبود پر خرچ کیا جائے ناظرمی کامیتا سامنے اس سے پہلے ترکی کو باہر متوسط کے اندر ہے باہر اسود کے اندر ہے کافی گیس کے زخائر کے کوئے ملے ہیں دنیا کے اندر ہے ترکی کے پاس ہے جس قدر زخائر ملے ہیں گیس کے یہ کسی اور ملک کے پاس اتنے بڑے زخائر نہیں ہیں اور ترکی کو ان زخائر کی وجہ سے کافی یورپ کی جانب سے امریکہ کی جانب سے تنقید اور دھمکیوں کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا ناظرمی کام آپ جانتے ہیں ترکی کے صدر طیب بردوان نے جو قدرتی گیس کے زخائر ملے تھے اس پر امریکہ اور یورپ کی دھمکیوں کو پاؤں تلے رون دیا تھا اور کہا تھا کہ ہم اپنے علاقوں کے اندر گیس کی تلاش کر رہے ہیں لہٰذا یورپ کو امریکہ کو اس پر کسی بھی طرح سے اعتراض کا حق نہیں ہے اسرائیل نے بھی کافی شور مچایا تھا کہ سمندر کے اندر ترکی گیس کیوں تلاش کر رہا ہے ایک اندازے کے مطابق ہے اب تک ترکی کو پانچ سو عرب ڈالر سے زخائر مل چکے ہیں قدرتی گیس کے جو ترکی کے لیے بڑی ایک بڑا بیش بہا خزانہ ہے جس سے ترکی کی ضروریات پوری ہو سکتی ہیں اسی طرح سے ناصفی کام پچھلے مہینے خبر سامنے آئی تھی نومبر کے آخر میں کہ ترکی کے اندر سو ٹن کے قریب سونے کے زخائر بھی دریافت ہوئے ہیں جن کی مالیتیں چھ عرب ڈالر سے بھی زائد بتائی جا رہی ہیں اور ترکی دنیا کے اندر سونے کی دریافتیں اور سونا پیدا کرنے والا بڑے ممالک میں سے ایک ملک شمار ہونے لگے ہیں ترکی کے صدر طیب اردوان اور ان کی حکومت کا یہ خواب ہے کہ ترکی کے اندر جتنے بھی قدرتی زخائر ہیں مادنیات ہیں ان کو تلاش کر کے ان کو استعمال میں لائے جائے اس سے ترکی کی ترقی ہوگی ترکی کے معیشت مضبوط ہوگی اور عوام کی ضروریات پوری ہوگی آپ جانتے ہیں اس وقت ترکی کی جو کرنسی لی رہا ہے وہ کافی ڈی ویلیو ہو چکی ہے اور اس کے پیچھے یورپ امریکہ اور خفیہ طاقتوں کے وہ خوفناک منصوبے ہیں جس کے ذریعے سے ترکی کو کاؤنٹر کے جا رہا ہے اور ترکی کی معیشت کو تباہ کیا جا رہا ہے لیکن تیب اردوان کی حکومت ایک طرف سے قدرتی زخائر کو منڈرلز کو تلاش کر کے اس کو استعمال میں لائے رہی ہے تو دوسری طرف سے ناسکام ترکی دنیا بھر کے ساتھ تجارتی مراسم بڑھا رہا ہے ترکی کے اندر گاڑیوں کی تیاری کا سلسلہ جاری ہے اور اسی طرح سے جو مختلف چیزیں ہیں وہ تیار ہو کر دنیا بھر کے اندر فروخت ہو رہی ہیں اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ترکی کے اندر جو اسلحے کی انڈسٹریز ہیں وہ بھی کافی پروان چڑھ رہی ہیں دنیا بھر کے اندر ترکی کے دفاعی ہتیاروں کی کافی مانگ میں اضافہ ہو رہا ہے مانگ بڑھ رہی ہے سب سے زیادہ ترکی کی جو ڈرون ٹیکنولوجی ہے اس کو دنیا خریدنا چاہتی ہے اور دنیا اس کی دلدادہ ہو چکی ہے ناظرکہ ہم گدشتہ روز ترکی کے اندر دنیا کے پہلے ایسے ڈرون تیارے کا کامیاب تجربہ کیا گیا ہے جو لیزر ٹیکنولوجی سے لیس ہے اور جو کسی بھی طرح کے مشکل حدف کو بہ آسانی ٹارگٹ کر سکتا ہے اور ترکی نے کہا ہے کہ یہ دنیا کا پہلا ایسے ڈرون تیارہ ہے جو لیزر ٹیکنولوجی کا حامل ہے جو نہ تو امریکہ کے پاس ہے نہ یورپ کے پاس ہے اور نہ ہی اسرائیل اور روز اور چائنہ کے پاس ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ترکی اب دنیا کے ان خطرناک ہتیاروں کو بھی تیار کر رہا ہے جس میں ترکی سب کتے جائے گا اور ترکی کو اس کا کریڈر دیے جائے گا اچھی بات ہے ترکی جس طرح سے دفاعی میدان میں ترقی کر رہا ہے اور اسی طرح سے اللہ تعالی کی دی ہوئی انعامات کو اور نعمتوں کو بھی استعمال ملا رہا ہے اس سے ترکی کو فائدہ ہوگا ترکی کی عوام کو فائدہ ہوگا اور اس سے یقیناً ترکی کی جو عالمی سطح پر بالخصوص امت مسلمہ کے حوالے سے ڈپلومیسی ہے اس میں بھی کافی فائدہ ہوگا پھارا ناظرین کام اس میں جو امریکہ کی جانب سے یورپ کی جانب سے اعتراض کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ شام کی اندر جو پیٹول کے کونے ہیں یا جو پیٹول کا خزانہ ہے اس کو ترکی حاصل کر رہا ہے جو قابل مذہبت عمل ہے یہ یورپ امریکہ اور ان کے اتحادیوں کی جانب سے یہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں لیکن اصبی کام آپ نے جان کر حیران ہوگے کہ پچھلے دس سالوں سے جو شام کے اندر جنگ جاری ہے اس جنگ سے جتنا فائدہ امریکہ اور یورپ نے سمیٹا ہے یا پھر ایران اور روس نے سمیٹا ہے شاید ہی کسی اور ملک نے یا ترکی نے حاصل کیا ہو ترکی تو شام کے چالیس لاکھ سے زائد مہاجرین کو پناہ دیے ہوئے ہیں اور ان کی کفالت کر رہا ہے جبکہ امریکہ نے یورپ نے شام کے اندر پیٹول اور دیگر مادنیات کو لوٹنے کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا ہے لازمی کام اطلاعات یہ سامنے آ رہی ہیں کہ شام کے اندر اب بھی جو امریکہ ہے اور یورپ ہے اور ایران ہے وہ وہاں کا پیٹول حاصل کر رہا ہے اور وہاں کا پیٹول لوٹ کر مارکیٹ میں فروخت کر کے پیسہ کمارا رہا ہے اور یہی روس نے کیا ہے لہٰذا ترکی نے کہا ہے کہ ہمارے اوپر الزامات لگانا درست نہیں ہے جبکہ ناظر کام ایک اور خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ ترکی پر حملہ کرنے والی جو خفیہ طاقتیں ہیں ان کو بھی ترکی سبق سکھا رہا ہے کرد باغی جن کی تنظیم ہے پی کے اس تنظیم کے خلاف ترکی کا کامیاب آپریشن جاری ہے اسی حوالے سے ناظر کام ایک تازہ خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ ترکی نے شمالی شام کے اندر کاروائیاں کی ہیں جس کے اندر کرد باغیوں کو بڑا نقصان پہنچایا گیا ہے اور تقریباً دس کے قریب کرد باغی ہلاک کر دیے گئے ہیں جبکہ ترکی کے وزیر دفاع نے بیان جاری کیا ہے کہ شمالی عراق کے اندر بھی ترکی کی فوج کاروائیاں کر رہی ہے اور وہاں پر بھی پی کے نامی کرد باغی دہشتگردوں کو ہلاک کر جا رہا ہے اس حوالے سے ناظر کام خبریں یہ سامنے آ رہی ہیں کہ بیس کے لگ بگ دہشتگرد شمالی عراق کے اندر بھی ترکی نے ہلاک کر دیے ہیں جو ایک بڑی کامیابی ہے اور یہ پیغام ہے ان تمام دہشتگردوں کے لیے اور ان کے ہم نواؤں کے لیے کہ وہ ترکی کو دھمکیاں دینا بند کر دیں ترکی کا الزام ہے کہ امریکہ اور یورپ مل کر کرد باغیوں کو سپورٹ کرتے ہیں ان کو اسلحہ دیتے ہیں ان کو فنڈ دیتے ہیں اور ان کو ترکی پر حملوں کے لیے اکساتے ہیں لہٰذا ان کے خلاف ترکی کاروائی کا حق رکھتا ہے چاہی یہ عراق کے اندر ہوں چاہی یہ شام کے اندر ہوں اور ترکی کو یقین ان اس میں فائدہ بھی مل رہا ہے جبکہ ناظرکہ میں ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں یہ خبر ہے ترکی اور طالبان کے تعلقات کے حوالے سے طالبان کے ساتھ ترکی کی دوستی کے حوالے سے تازہ خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ ترکی افغانستان کے اندر سرمایہ کاری کرنے کے لیے بیتاب ہے اور ترکی افغانستان کی طالبان کے حکومت کے ساتھ تعلقات بھی وسیع کر رہا ہے اس حوالے سے ناظرکہ آپ نے دیکھا ہوگا ہم بھی آپ کو خبریں بتاتے رہتے ہیں کہ ترکی کے جو سفیر کابل کے اندر موجود ہیں وہ طالبان کے رہنماؤں سے ملاقاتیں کرتے ہیں وقتاں فوقتاں اور ترکی اور طالبان کے تعلقات کے حوالے سے جو مزید معاملات ہیں ان کو تیہ کے جاتا ہے اب جو تازہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ ترکی سے ایک بڑا وفد افغانستان گیا ہے جس نے افغانستان کے اندر سرمایہ کاری کرنے کے لیے مختلف علاقوں کا دورہ کیا ہے یہاں تک کہ ناظرکہ آپ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ ترکی سے جو انویسٹرز گئے ہیں سرمایہ کار گئے ہیں انہوں نے افغانستان کے امارت اسلامی کے جانب سے مقرر کردہ جو وزیر تجارت ہیں ان کے ساتھ بھی ملاقات کی ہیں اور تجارتی تعلقات کو بوس کرنے پر بھی اتفاق ہوئے ہیں اور اسی طرح سے ناظرکہ آپ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ ترکی افغانستان کے اندر جو منرلز ہیں جو مادنیات ہیں ان کی تلاش میں بھی کافی سنجید ہے اسی حوالے سے تیب اردوان کا خصوصی حکم ہے کہ ترکی کی کمپنیاں اور انویسٹرز افغانستان جائیں اور وہاں پر مادنیات تلاش کریں جس سے ترکی کو بھی فائدہ ہو تو اچھی بات ہے ناظرکہ افغانستان کے اندر آ رہا ہے اور ترکی افغانستان کے اندر انویسمنٹ کر رہا ہے اور ترکی کی اس انویسمنٹ سے افغانستان کی عوام کو اور اسی طرح سے ترکی کی عوام کو فائدہ ہوگا اور افغان طالبان کی حکومت بھی سے مضبوط ہوگی پھارہ ناظرکہ ام یہ ویڈیو دوستوں کے ساتھ وٹس اپ پر فیس بک پر ٹویٹر پر انسٹرگرام پر ہر جگہ پر شیئر کریں تاکہ لوگوں کو معلومات مل سکیں لوگوں کو حقائق مل سکیں اپنی رائے کومنٹ کے ذریعے سے ووٹس اپ کے ذریعے سے دیا کریں آپ کے عراقی روشنی میں ویڈیوز کو مزید اچھا اور بہتر بنایا جاتا ہے اب تک کے لئے اتنی اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ